گزشتہ جنوری میں چین نے امریکہ کی جانب سے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے بعد اس سے تمام فوجی روابط توڑنے اور امریکی وزیرت دفاع رابرٹ گیٹس کو دی گئی دورہ چین کی دعوت واپس لینے کا اعلان کیا تھا تاہم اس کے ایک سال بعد گزشتہ روز رابرٹ گیٹس نے چین میں اخبار نریسوں کو بتایا کہ چینی وزیرت دفاع اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دونوں ملکوں کو ولد فہمیوں سے بچنے کے لیے مضبوط فوجی روابط کی ضرورت ہے امریکہ اور چین کے درمیان دو ہزار دس میں اتفاق سے زیادہ اختلاف دیکھنے میں آیا لیکن چین میں امریکہ کے صفیر جون ہنٹسمن کا کہنا تھا کہ دونوں ملک تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے ماحول اگر سے گرم سرد ہوتا رہتا ہے اور دونوں طرف سے آپ کو اختلاف ہی نکتہ نظر سننے کو ملیں گے لیکن تعلقات کا درست اندازہ تب ہی ہوگا جب ہم اختلافات کو ایک طرف رکھ کر بات کریں گے انسانی حقوق دونوں ملکوں میں اہم وجہ اختلاف ہیں چینی ذرائب لاکھ نے ایک چینی باشندے کو نوبل انام دینے کو امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے چین کی سوچی سمجھی بے ذتی قرار دیا تھا امریکی حکومت ایک اور چینی نجاد امریکی شہری شیو فینگ کو جاسوسی کے الزام میں آٹھ سال کی سزائے قید کے معاملے کا جائزہ لے رہی ہے امریکہ اور چین کے درمیان شمالی کوریا کے بارے میں اختلاف ہے جس کی طرف سے ایک جنوبی کوریا جزیرے پر فائرنگ سے چار افراد ہلاک ہو گئے تھے امریکہ کے جانب سے بار بار چین سے اس کے قریبی اتحادی شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہا گیا مگر چین نے ایسا نہیں کیا دوسری طرف چین کو بھی امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشکوں پر اطراتات ہے کرنسی کے تنازے اور چین کے تجارتی منافعے سے بھی امریکہ مسلسل تشویش کا شکار ہے امریکی مہارین چین پر تجارتی فائدے کے لیے کرنسی کی قیمت جان بوچ کر کم رکھنے کا الزام آئد کرتے ہیں چینی مہارین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف کی وجوہات ایک سے زیادہ ہیں ظاہر ہے طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے چین پر رہا ہے جبکہ امریکہ مسائل کا شکار ہے پھر دونوں ملکوں کے درمیان تہذیبی فرق ایک دوسرے کے لیے غلط فہمیاں اور اندرونی سیاست بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے چینی مہارین کہتے ہیں کہ اختلافات کے باوجود دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی گنجائش موجود ہے چین کا اصرار ہے کہ وہ کسی خاص ملک کے خلاف دفاعی تیاریاں نہیں کر رہا تہاں امریکی وزیرت دفاع رابرٹ گیٹس ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ چین کے پاس سواسط طور پر امریکی فوجی مفادات کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے لیکن انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ سٹریٹیجک ڈائلوگ کے ذریعے جدید ہتھیار حاصل کرنے کی چین کی ضرورت کم کی جا سکتی ہے سٹیفنی ہو کے ساتھ تابندہ نئیم اردویہ